اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اولاد کی تربیت کے رہنما اصول اس کا اب تک ایک پارٹ آپ کے سامنے آیا ہے اور اس پارٹ کے آخر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پارٹ کے متعلق آپ جو ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیں کیونکہ وہ صرف آپ کی فرمائش پر ہی پیش کیا گیا تھا اس کا ارادہ کوئی نہیں تھا اور اس کے بعد وہ کافی دن تک پینڈنگ میں پڑھا رہا لیکن کافی جو نیوز ہمارے سبسکرائبر ہماری بھائی بہنیں ان میں سے کئی لوگوں کے کمنٹ آئے کہ مفتی صاحب اور کئی بار یہ کمنٹ آ چکا کہ اس کا سیکنڈ پارٹ آپ اپلوڈ کریں تو اس میں ہم نے آپ کو چند باتیں بتائیں تھی کافی دن بعد وہ آیا تو تھوڑا سا اشارہ اس کی طرف کرنا ہے وہ یہ کہ اس میں ہم نے آپ کو دو اہم باتیں بتائیں تھی ایک یہ کہ بچے کی پیدائش سے پہلے جو عمل ہے اس وقت ایک دعا آپ کو بتائی تھی پڑھنے کے لیے اس دعا کو آپ یاد کریں اور اس کو پڑھیں اس فعل سے پہلے اس کام کو انجاب دینے سے پہلے اور اسی طرح جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس وقت اس کو اللہ کی پناہ میں دیتے رہے ہیں لیکن ابھی ہم یہاں چل رہے ہیں ولادت سے پہلے یعنی حالت حمل جو دوران حمل ہے اس دوران کے واقعے میں کہ اس زمانے میں جب بچہ حالت حمل میں ہو جب یہ ابھی اس کی پیدائش نہیں ہو تو اس وقت اس کی پربلش کیسے کرنا ہے تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ دیکھیں ہمارے معاشر میں بہت ساری خرابیاں لے کر پیدا ہوئی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اولاد کی تربیت کا جو سارا مدار ہے وہ ہماری دماغ اور ہماری نیت ہماری سوچ اور ہماری فکر پر ہیں کہ ہم کیسی سوچ کے مالک ہیں تو اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے اگر ہم اچھی سوچ کے مالک ہیں تو ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر پائیں گے اسی وجہ سے میں بار بار توجہ دے رہا ہوں اور اس ویڈیو میں میں بھی نے یہ کہا تھا کہ اولاد کی تربیت وعد ولادت کا جو مرحلہ ہے وہ جتنا اہم ہے اس سے زیادہ اہم ہے اس کی قبل از ولادت تربیت کا مرحلہ کہ اس میں اگر اچھی تلاوت تربیت کر دی جائے ولادت سے قبل تربیت کر دی جائے تو وہ زیادہ اثر دار رہے گی کیونکہ بچہ ابھی آپ کا جز ہے اس وقت آپ سے جڑا ہوا ہے اور وہ آپ کی چیز کو اچھی طرح سے کیج کرتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھتا یہ بات میں نے سائنسی نکتہ نظر سے بھی وہاں بیان کی تھی تو یہاں آپ کی سوچ و فکر کو لے کر اور ہماری سوچ و فکر یعنی ہمارے معاشرے کی سوچ و فکر کو لے کر ایک بات یہاں بیان کرنی ہے وہ یہ کہ للکہ اور لڑکی دونوں ہی اللہ رب العزت کی نعمت ہیں اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے اعتبار سے انسان ہونے کے اعتبار سے اور آپ کی اولاد ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے ہمیں جاہلوں کی طرح فرق نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے زمانہ جہالت میں لوگ اس میں فرق کرتے تھے اور بیٹوں کو بڑا اور افضل سمجھتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اس کی نشانی آج ہمیں پھر دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس ترقیاتی دور میں بھی ہم اپنے آپ کو اس گندگی سے باہر نہیں نکال پائے کہ ہم لڑکوں کو افضل سمجھتے ہیں اور لڑکیوں کو ادنا اور گھٹیا سمجھتے ہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو چلتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں جو پروسیس ہے جس کو ہم بولتے ہیں جانچ ہندی میں اور انگلیش میں اس کو بولتے ہیں ہم الٹرا ساؤنڈ کہ جس سے ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ لڑکہ ہے یا لڑکی یہ پروسیس کا پیدا ہونا یہ اسی بات کا اس طرح اشارہ بھی کرتا اور یہ جو لوگ کرواتے ہیں اسی وجہ سے انڈین گورنمنٹ کا کہنا بھی یہ ہے کہ یہ عمل الٹرا ساؤنڈ کرانا یہ ناجائز ہے اور بہت سارے کلینک کے باہر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ ہماری یعنی بچے کی جانچ نہیں کی جاتی اس کو ہندی لفظ مجھے صحیح یاد نہیں اس وقت تو یہ قانون جرب ہے تو اس کو انسانیت بھی جرم سمجھتی اور یہ حقیقت میں جرم ہے قرآن کریم کے اندلاللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا یَحَبُواْ لِمَنْ يَشَعُواْ إِنَاثًا وَيْحَبُواْ لِمَنْ يَشَعُواْ تُقُورٌ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکیاں عطا کرتا اور جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکیاں عطا کرتا ہے اَوْ يُزَبْجُهُمْ ذُقْرَانًا وَإِنَاثًا کہ یا تو جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی مرد اور عورت یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں عطا کرتے ہیں وَيَجِعَلُوا مَنْ يَشَعُوا عَقِيمَا اور جس کو چاہتے ہیں اللہ رب العزت بانچتے ہیں دیتے ہیں تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں صرف لڑکا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں صرف لڑکیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں ان کی تربیت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ان کے ساتھ معاملات اور ان کے ساتھ پیار و محمد دونوں کے ساتھ برابر ہونا چاہیے اس میں تفریق نہیں ہونا چاہیے ایسا کرنے والے والدین اگرہ گار ہوں گے اور جب ہم ایسا کریں گے کہ لڑکے اور لڑکی میں فرق کریں گے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم اچھے والدین کی طرح بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات کا راگل آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح سے کی تھی پھر وہ کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ دماغ میں ہمارے گند برا ہوا ہے کہ لڑکی کم درجے کی اور لڑکا عالی درجے کا ہے تو جس کے دماغ میں ہی گند برا ہوا اچھی تربیت نہیں کر سکتا بہرحال لفظ تھوڑے سخت ہیں لیکن کیا کریں قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف اگر جائیں گے ہم تو پھر غلط ہیں ہم ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں شل رہی الٹرا ساؤنڈ کے بعد نمبر آتا ہے ابوشن کا ہم اس ترقیادی دور میں جی رہے ہیں لیکن ہم نے ایک گندگی کو ایک بڑے جرم کو قتل کو نام دے دیا ابوشن کا یہ ایک بہت ہی قبیح فیعل ہے کہ ہم بچوں کا ابوشن ہم سے براد ہمارے معاشرے کے لوگ اس طرح کا یہ عمل کرتے ہو یہ بہت ہی گھناؤنا عمل ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے اس کے متعلق قرآن کریم کے انداء اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یقین خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جہالت اور نادانی کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کر دیا تو یہ جو عمل جو ہمارے ہیں بہت خوبصورت انداز میں اووشن کہا جاتا ہے اس کو اللہ رب العزت نے قتل قرار دیا اور قتل بہت بڑا جرم ہے اسی طرح بندہ جو ہے فیملی پلاننگ کرتا ہے پپلشن کنٹرول کے لیے یا اپنی فیملی میں کم یونٹ کے لیے یا اسی طرح اووشن کے دریئے یا اسی طرح اس کی پلاننگ کے تحت ایک اور بھی طریقے اپناتا ہے جس کو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں فیملی پلاننگ کر رہا ہوں وہ بھی گناہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُهُ أَوْلَادَكُمْ خَشَّتَ اِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ کہ اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے خوف سے مفلسی کے خوف سے غریبی اور غربت کے خوف سے قتل نہ کرو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے نے اس عمل کو جس کو آپ اووشن کے ذریعے کرتے ہیں یا اس سے پہلے یعنی اس کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتے اس کو اس نطفے کو پہنچنے ہی نہیں دیتے اس کو اس سے پہلے ہی روک لیتے ہیں اس عمل کو بھی اللہ رب العزت نے منع کیا اگر آپ اس بیس پر کرتے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں چار بچے ہوں گے یا میرے تین بچے ہوں گے یا آڑ بچے ہوں گے جتنے بھی بچے مہنگوں کو پالوں گا کیسے اگر آپ کا بیس یہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کو کھلاؤں گا پلاوں گا کیسے تو پھر آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے کیونکہ ایک بھی بچے کو پالنا آپ کی بس کی بات نہیں ہے رزق کا انتظام اللہ نے کیا ہوا اور اللہ تعالی ہی بندوں کو روزی پہنچاتے ہیں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی رزق دیں گے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے ایک بچے کو میں پال رہا ہوں ہر انسان یہ کہتا ہے اس کو پالنے والا خدا ہے تو یہ سوچ ہے اس کو دماغ سے نکال دینا چاہیے بچے دو ہی اچھے میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی تھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو گولی ماننا پڑے گی اپنے سولی چڑھانا پڑے گا کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے مواب کی تیسری چوتی پانچویں چھٹی ساتویں آڈویں اور تسویں اولاد ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہ چیز صرف مسلمانوں میں ہی نہیں پائی جاتی بلکہ آج کے دور میں بھی ہر مذہب کے لوگوں میں پائی جاتی ہے تو یہ تو صرف چند لوگوں کی باتیں جو کرتے رہتے ہیں ورنہ حقیقت یہی ہے کہ بچے دو ہی اچھے نہیں بلکہ بچے سارے اچھے جتنے اللہ دے دے وہ اچھے جس کے نہ ہو اس سے پوچھیں آپ بچے دو اچھے پھر کتنے اچھے بہرحال بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے تو اللہ رب پولیس نے ایبوشن والا عمل ہویا اس سے پہلے جو عمل دوسرا کیا جاتا ہے برث کنٹرول کے لیے وہ سارے عمل ناجائز ہیں اگر آپ اس خوف سے کرتے ہیں کہ ہم بچے کی پرپریش کیسے کریں گے بغیرہ بغیرہ ہم نے تو جن کے دو بچے ہوتے ہیں یا جن کا ایک ہی بچہ ہوتا اس کو بھی بدماش بنتے ہوئے دیکھا چور بنتے ہوئے دیکھا کلر بنتے ہوئے دیکھا ڈاکو بنتے ہوئے دیکھا اور اس کی نظیر آپ کو موجود ہیں آپ اٹھا لیں اخبار آپ کو مل جائے گا تو یہ دعویٰ کیسے درست ہے آپ کا کہ میرے چار بچے ہوں گے میں اس کو پڑھاؤں گا کیسے اس کی تربیت کیسے کروں گا بغیرہ بغیرہ جن کا ایک ہوتا اس کے بارے میں بھی آپ نیوز پیپر اٹھا کر دیکھ لیں نیوز چینل کھول کر دیکھ لیں پتہ چلے گا وہ اس نے کسی کا مدر کر دیا اس نے کوئی نہ کوئی کیس میں آ دیا اس نے چوری کی کچھ نہ کچھ گل بڑ کی اور پتہ یہ چلے گا کہ وہ اپنے باپ کی ایک پہلی ہی اولاد ہے اور آخری اولاد ہے وہ ایک ہی ہے یا دو ہی بچے تو یہ کہنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ بچے دو ہی اچھے کہ میں غربت کی وجہ سے یا تنگی کی وجہ سے یا پیسے کم ہونے کی وجہ سے اس کی تربیت بغیرہ نہیں کر پانگو اس لیے بچے دو ہی اچھے بارہ ذہن نشین یہ بات اپنے کر لیں کہ اگر اولاد کی تربیت اچھی طرح سے ہمیں کرنی ہے تو ہمارا ذہن بھی بلکل اسلامی تعلیمات کے موافق ہونا چاہیے جب ہمارا ذہن اسلامی تعلیمات سے نہیں ملتا تو پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کر سکتے جو ہے ان اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو لیکن ساتھ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ برث کنٹرول وغیرہ کا معاملہ اگر بیوی کی طرف خیال لگتے ہوئے اگر ڈاکٹرز نے اس کو منع کر دیا کہ اگر اس کے اب ولادت ہوتی ہے جو اس کی وجہ سے جان جا سکتی ہے یا پھر یہ کہ کوئی اور پریشانی ہے جس میں جان کے تلف ہونے کا ختم ہو جانے کا یا کسی طرح کا نقصان ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے وہ مسئلہ الگ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتا دیا جائے گا اور اس کے مطالعے کے سوال بھی کمنٹ باکس میں ہے دو تین مرتبہ جو کا انشاءاللہ اس کو لے لیں گے پھر اس کے بارے میں اس کے بعد بعد میں اس کے سامنے بات کریں گے وقت زیادہ ہو چکا مختصر یہ بتانا ہے یہاں پر کہ اللہ رب العزت نے جو اولاد کو ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں صرف یہ ہی نہیں ہے کہ بس اللہ تعالی نے اولاد دے دی پھر اس کو بس کھلانا پلانا ہے ایک قول ہے کسی کا میں نے پڑھا ہے نام ان کا نہیں پتا وہ کہتے ہیں کہ بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں بچے تو جانور بھی پالتے ہیں بگر انسان اور جانور میں فرقی ہے کہ انسان بچوں کی تربیت کرتا ہے اور جانور صرف بچوں کو پال لیتا ہے تو ہر جانور اپنے بچے کو پالتا ہے اپنے چلیوں کو دیکھا ہوگا اور اسی طرح دوسرے جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جان تک نشاور کر دیتے ہیں اس طرح کی ہزاروں ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی کہیں ہرن نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو شیئر یا چیت ہے یا مگرمچی کے سامنے پیش کر دیا تو بہت ساری نشانیاں آپ کو مل جائیں گی کہ جانور بھی محبت کرتے ہیں اور جانور بھی پرورش کرتے ہیں اور جانور بھی پیدائش کرتے ہیں لیکن انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان تربیت کرتا ہے اگر ہم تربیت نہیں کرتے تو پھر ہم میں انسان میں اور ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے تربیت کرنا چاہئے اسی وجہ سے آگر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہے یہ آزمائش کا سامان اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے اب اس امانت کو آپ کس طرح سوارتے ہیں کس طرح رکھتے ہیں یا کس طرح اس کو بگاڑ دیتے ہیں اس کا حساب آپ کو کل قیامت کی دن اللہ سا آئیتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنا ہوگا تو جاننا چاہئے یہ بہت اہم چیز ہے اولاد کی تربیت آپ کو لگ رہا ہوگا بہت نکتے والی بات ہیں اس لیے کہ اگر ہمیں کسی کی تربیت کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں درست ہونا چاہیے آگے انشاءاللہ بات کریں گے دوسری اور باتوں کے بارے میں جس میں یہ کہ اولاد کی تربیت ہمیں اس کے ایمانی اعتبار سے قبل از ولادت ولادت سے پہلے اس کے ایمانی تربیت کیسے کرنا اس کی اخلاقی تربیت کیسے کرنا اس کی جسمانی تربیت کیسے کرنا اس کی تعلیمی تربیت کیسے کرنا ہے اس کی معاشرتی تربیت کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ کے اگر آپ کو ایسا لگے کہ اس ویڈیو میں بات لمبی ہو گئی تو میں آپ سے تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ بات میں نے ضروری سمجھیں اس لئے میں نے آپ کو بتا دیں اور امید ہے جو باتیں میں نے آپ سے کہیں وہ آپ کے سمجھ آئی ہوں گی لیکن اگر آپ کے سہن میں کوئی سوال کوئی اور بات ہیں تو آپ اسے کمنٹ ضرور کریں انشاءاللہ اگر ممکن اوقات اس کا جواب دینے کی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی اس کی وضاعت اور تشریح کرنے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ